السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مشرقین مکہ پچھلی دو چالوں میں ناکام ہو گئے جو ابو طالب کے سامنے انہوں نے رکھی تھی اور اس ناکامی کے بعد اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا گیا اور یہ تجویز اور یہ پلان لوگوں کی طرف سے آنے لگا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے چنانچہ انفرادی طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہونے لگی اسی طریقے کا ایک واقعہ ہوا ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عطیبہ جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے وہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں یعنی میں اللہ کا بھی انکار کرتا ہوں اور جس رسول کی جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا آپ کو تکلیف دینے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پھار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تھوکا بھی لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی آپ نے اللہ سے اس کے خلاف بدعا کر دی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کر دے بدعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو قبول نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے یہ بدعا قبول کی اور ابو لہب کا بیٹا عطیبہ ہلاک ہو گیا کیسے ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سفر پر روانہ ہوا شام کے ایک علاقے زرقہ میں یہ لوگ پہنچے رات ہو گئی قیام کیا پڑاؤ کیا اور جب رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو ایک شیر آیا جنگل سے اور اس قافلے کا چکر لگا کر کے گیا عطیبہ نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے محمد کی بدعا لگ گئی ہے وہ مکہ میں ہے اور یہاں اس انسان کی دعا قبول ہو رہی ہے بدعا قبول ہو رہی ہے چنانچہ ان لوگوں نے احتیاط کے طور پر عطیبہ کو درمیان میں سلا دیا لیکن پھر سے شیر دوبارہ آیا اس نے چکر لگایا لوگوں کو دیکھا جانچا پرکھا اور پھر عطیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا کام تمام کر دیا اللہ کے حکم سے اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا اللہ جس سے چاہے کام لے لے گستاخ رسول کو جیسے چاہے اللہ اس دنیا والوں کے لئے عبرت کا نصیحت کا سامان بنا دے اس کا کام تمام کر دے یہ کوئی نہیں جانتا اس طریقے سے گستاخی کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا مارنے کی کوشش کرنے والا ابو لہب کا بیٹا عطیبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا شکار ہو گیا اور ہلاکو برباد ہو گیا ایک اور واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ میں حاضری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے مشرقین حطیم کے علاقے میں موجود تھے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے کہتے ہیں مشرقین حطیم میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے حجرِ اسود کو چوما اور اس کے بعد آپ نے تواف شروع کر دیا جب آپ نے پہلا چکر لگایا مشرقین نے کچھ تانہ دیا تانہ زنی کرنے لگے برا بھلا کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا اور لگا کہ مشرقین نے ان کو کچھ برا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے دوسرا چکر لگایا پھر سے مشرقین نے کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا تیسرا چکر لگایا پھر سے مشرقین نے کچھ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا آپ ٹھہر گئے اور آپ جب ٹھہرے تو آپ نے ان تمام لوگوں کو کہا کہ لوگو مکہ والو میں تمہارے قتل کا پروانہ لے کر آیا ہوں میں تمہارے قتل کا حکم لے کر آیا ہوں بات تھی صادق تھی بات تھی ایک سچے انسان کی اور جب ایک سچے انسان کی زبان سے یہ کلمہ اور یہ الفاظ نکلے تو مشرقین مکہ جو حتیم میں تھے بالکل ساکت ہو گئے خاموش ہو گئے اور پھر بیش بچاؤ کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو القاسم آپ جائیے ایسی بات ہو رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دوسرے دن پھر عیسائی معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے خانے کعبہ کا تواف کرنا شروع کر دیا مشرقین موقع کی تلاش میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وہ لوگ پل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے اور راویہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سخت تکلیف ظاہر ہو رہی تھی لوگ آپ کو مار دینا چاہ رہے تھے کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نمہ کو خبر دی وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور یہ معاملے کو نپٹانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے کہتے تھے کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ایسے انسان کو مار دوگے جو تمہیں اللہ کی توعید کی طرف بلاتا ہے جو ایک رب کا اقرار کرتا ہے مار دوگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا اور مشرقین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی نمہ کو بھی مارا راویہ حدیث کہتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی سب سے سخت تکلیف تھی جس کا میں نے مشاہدہ کیا اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن جب رات زیادہ تاریخ ہو جائے جب رات زیادہ سیاہ ہو جائے تو اس کا مطلب صبح زیادہ دور نہیں ہے اس کا مطلب روشنی زیادہ دور نہیں ہے اور جب ظلم و ستم کے بادل زیادہ گہرے ہوئے یہ معاملہ زیادہ چلتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا تو روشنی کی کرن نمودار ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے دو لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے کیسے شامل ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی